السلام علیکم بچوں وائی ہوگے آپ سب خیریت سے ہوں گے سو پریکٹیکل اور تھیری اگزامینیشن کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پالیسی کے اکارڈنگ جن بچوں نے فرسٹ اینویل اگزامینیشن میں امتحانات دیئے اور انہوں نے پریکٹیکل اور تھیری دونوں کے امتحانات دیئے اور ان کے پریکٹیکل سپاس ہیں اور وہ بچے اپنے پریکٹیکل سے مطمئن بھی ہیں پریکٹیکل کے مارک سے اور سیکنڈ اینویل اگزامینیشن میں وہ امپورومنٹ کی گھر سے اپیر ہونا چاہ رہے ہیں تو ان بچوں کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ پریکٹیکل دینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ نے فرسٹ اینویل اگزامینیشن کے اندر جو ایسے سبجیکٹس جن میں پریکٹیکل ہوتا ہے داری بات ہے انگلیش اردو اسلامیات پاکستان سٹڈیز کا تو پریکٹیکل ہوتا ہی نہیں ہے جو پریکٹیکل والے سبجیکٹس ہیں جیسے فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائو ہے کمپیوٹر ہے اگر آپ نے فرسٹ اینویل میں ان سبجیکٹس میں سے کسی ایک سبجیکٹ کا پیپر دیا یا بے شک سب کا جتنے بھی سبجیکٹس ہیں پیپر بھی آپ نے دیا اور پریکٹیکل بھی آپ نے دیئے پریکٹیکل کے نمبر سے آپ مطمئن ہیں لیکن جو ہے وہ آپ اپنے تھیری کے جو مارکس ہیں اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں اور آپ امپرویمنٹ کے امتحان سیکنڈ اینویل میں دینا چاہتے ہیں تو آپ کو پریکٹیکل دوبارہ نہیں دینے پڑیں گے ہاں اگر آپ اپنے پریکٹیکل کے نمبر سے بھی مطمئن نہیں ہیں اور پریکٹیکل بھی دوبارہ دینا چاہتے ہیں تو اس طورت میں آپ کو کوئی نہیں رکے گا آپ دوبارہ سے پریکٹیکل بھی دے سکتے ہیں اسی طریقے سے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے فرسٹ اینویل اگزامنیشن میں جو ہے وہ پیپر دے دیئے لیکن انہوں نے پریکٹیکل نہیں دیئے پیپر دے دیئے اور پریکٹیکل نہیں دیئے تو اس دفعہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ صرف پریکٹیکل اس دفعہ دے دیں اس دفعہ انہیں پیپر اور پریکٹیکل دونوں اکٹھے دینے پڑیں گے کیونکہ رول یہ ہے کہ آپ جو آپ کا جو پریکٹیکل والا سبجیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کا تب پاس کنسیڈر ہوتا ہے جب آپ اس کے پریکٹیکل بھی پاس کرتے ہیں اور آپ نے وہ میں ہی اس کو پاس کرنا ہوتا ہے